اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیلیت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں ٹریڈیشنل ٹیسٹ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ریسپی اس کا نام ہے چنے کی ڈال کی کھیر تو چنے کی ڈال کی کھیر میں نے چنے کی ڈال رات کو بھیگو کے رکھ دیا تھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چنے کی ڈال دودھ میں بھیگ بھیگ چکی ہے اب میں چنے کی ڈال رات کو بھیگو دینا ہے پھر اس کے بعد صوبہ اس طرح چنے کی ڈال بھیگ جائے گی اور بھیگنے کے بعد دودھ میں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد اسے ہم چولے پر کوک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دال جو ہے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چولہ میں نے اون کر لیا ہے اب اس دال میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے نکال دیا ہے جس دودھ میں بس یہ گرائنڈ ہو سکتی تھی اتنا دودھ اس میں بس ڈال دینا ہے تو اب ہم اسے کیا کریں گے اس میں سے تھوڑا سا دودھ رہ گیا ہے وہ بھی اسے اچھے طریقے سے ڈرائے کریں گے پھر گئی ڈال کے فرائے کریں گے جی تو ناظرین اس میں سے جو ملک ہے وہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں دیسی گی ایڈ کروں گی اور اس کو فرائے کروں گی اس کو فرائے کرتے وقت آپ نے مسلسل اس کو ہلاتے رہنا ہے اور کیا کہتے ہیں پھر اس میں ملک ایڈ کریں پھر ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں لائٹ لائٹ سا جو ہے وہ مکس کر دی جاؤں گی دب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو اسی طرح مکس کر دی رہنا ہے دیکھیں ذرا اس میں لائٹ سا براؤن کلر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے یہ بریک فاسس ریسپی ہے جو کہ بچوں اور ہر ایج کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ہیں ماشاءاللہ سے دار کا کلر جو ہے وہ بلکل چینج ہو چکا ہے لائٹ فراؤن سا اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملک ایڈ کروں گی ملک ایڈ کروں گی اسے ملک ایڈ کروں گی ملک ایڈ کریں ملک ایڈ کریں ملک ایڈ کرنے کے بعد اس کو مسلسل آپ نے ہلاتے جانا ہے اس میں کچھ ڈرائی فروٹس ہیں جس میں میں نے پستا ہے پدام ہے اور کاجو ہے انہیں بریک کٹنگ کر دیا وہ اس میں تھوڑا تھوڑا سے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں شکر ایڈ کریں گے میٹھا جو ہے وہ آپ نے حضب زائکا اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے مسلسل جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے جیسے ہی اس میں میٹھا جو ہے وہ مکس ہو جائے گا تو ہماری چنے کی دال کی جو کھیر ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گی ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت اس کا کلر آیا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا جی تو ناظرین یہ دیکھیں جو ہے وہ ٹھک ہو چکا ہے اب اسے ہم پلیٹ میں سرف کریں گے اور ٹرائی فروٹ سے اس کی جو ہے وہ گارنشنگ کریں گے جی تو ناظرین مزے دار اور گرما گرم چنے کی دال کی کھیر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور تب تک نیکس ریسپی تک اللہ حافظ